یہ دیکھیں بہت ہی مزیقے بننے ہیں یہ لوبیا چاول کشمیری لوبیا چاول آپ وائٹ رائز کے ساتھ اسے کھائیں سرف کریں بہت ہی مزیقے لگتے ہیں یہ اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں کشمیری پنک لوبیا اور آپ اس کا کلر چک کر لیں یہ کشمیر کا لوبیا اور یہ بہت ہی مزیقہ بنتا ہے اور اس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھگوکر رکھا تھا اب اسے کک کر لیں گے ککڑ میں اس میں نمک ڈال کر اور اس کو کک کرتے ہیں چلیں اب اس میں دو گلاس پانی مزید ڈال دیں گے میں نے پہلے لوبیا کو چی طرح سے دو لیا تھا اس لیے جو اب پانی جس پانی میں میں نے اس کو دو گھنٹے کے لیے بھی گھویا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دی ہے آدھا چمچ میں اس میں نمک ڈال دوں گی اچھا یہ یہاں پر چار سو گرام لوبیا تھا اب اسے میں ککر لگانے لگی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر سیتھی بولنے شروع ہو گیا اور میں اس کو ٹونٹی منٹ کے لیے اس نے پکا ہوں گی چلیں پین میں اب ہم پیاز ڈالیں گے پہلے دو درمیانے سائز کے پیاز ہیں وہ ڈال رہی ہوں میں اس میں ساتھ ہی چار ٹومٹر ڈال دیں گے چار درمیانے سائز کے ٹومٹر سے میں نے وہ ڈال دیں اس میں ایک چمچ اس میں لسندر کا پیز ڈال دیں گے اب اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اب اسے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں اسے دس منٹ ہو گئی اور ٹومٹر اچھی طرح سے نرم ہو گیا ہے اب اسے ہم بون لیں گے اس کا مسالہ بنا لیں گے اس میں آدھا کپ میں اویل ڈال رہی ہوں پہلے صرف اس میں پانی ڈالا تھا اب اس میں اویل ڈال رہی ہوں اس میں ایک چمچ سوکا دنیا ڈال دیں گے آدھا چمچ اس میں زیرا ڈال دیں گے ایک چمچ اس میں نمک ڈال دیں گے ایک چمچ اس میں ہلڈی ڈال دیں گے دو ٹکڑے اس میں دارچینی کے ڈال دیں گے ایک چمچ اس میں کٹی بھی لال مرچ ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ مسالہ بھون لیا اور کتنا خوبصورت اس کا کلر بن گیا ہے اب اس میں لوبیا ڈال کر اس کو بھی اس کے ساتھ ہی بھون لیں گے تاکہ مسالہ کا فلیور لوبیا کے اندر بھی آجائے اب لوبیا کا سو تھوڑا سا پانی تھا ککڑ میں وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے اس میں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے میں نے بھون لیا اور اس کا سائز آپ دیکھیں ڈبل ہو چکا ہے لوبیا کا یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس سے بھون لیا آپ اس ٹیج پر بھی اس وطار کے گارنش کر سکتے ہیں کیونکہ اگر روٹی کے ساتھ کھانا تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اب میں نے اسے چاولوں کے ساتھ کھانا تو میں اس کی تھوڑی سی گریوی بناوں گی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو پکنے کے لیے رک دوں گی اور اس کی تھوڑی سی گریوی بنجے گی جو چاولوں کے ساتھ آپ کو بہت ہی مزے کی لگے گی آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو آج کی پسند آئے تو اسے بھی لائک کر دیں اب اسے میں پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پکنے کے بعد اس طرح سے اس کی گریوی بن گی ہے میں نے چولا بند کر دیا اب اس کو گارنش کر لیں گے ہڑی مرچوں کے ساتھ تھوڑا سا دنیا اوپر ڈال دیا ہے یہ تیار ہو گیا ہے آپ سے چاولوں کے ساتھ کھائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے لعافظ